وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کابل میں افغان عبوری وزیراعظم سے ملاقات وطن واپسی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ایل پی بی ایل اے پاکستان کے خلاف کام نہیں کر سکیں گے پاکستان سمیت کسی ملک نے ابھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہمارا تنہا افغان حکومت کو تسلیم کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی چاہے جی ڈی بی کرنا چاہے یا بی ایل اے کرنا چاہے ہر کس اجازت نہیں دیں گے ریکنیشن ہے نا وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا ان کی خواہش ہے ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ان کو بتایا کیا کیا اقتماد لے سکتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپٹیبیلٹی میں اضافہ ہوگا پاکستان کا اکیلے بڑھنا ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا پاکستان کی مدد تب ہی کارامت ہوگی اگر ہم اوروں کو ساتھ لے کے چلیں گے امید ہے کہ ہم طالبان کو تاجک نمائندگان کو یکچہ کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے ڈیریکٹر جنل آئی ایس آئی بھی میرے ساتھ تھے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو ان کے دیفنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اعلیدہ نشست کی سکیورٹی ایشوز بورڈر ایشوز انٹیلیجنس شیئرنگ انڈر ڈسکشن آئی ہیں موسیقی